بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل فوڈی آپی آج آپ کے لئے بہت زبردستی ریسپی وہ بھی چھٹنیوں کی ریسپی جو ہم سموسوں کے ساتھ اور دوسری فرائی چیزوں کے ساتھ کھاسکتی ہیں اور ہم نائی بلوں کے ساتھ چنہ چارٹ کے ساتھ استعمال کریں جو بہت بھی مددار بند کے تیار ہوگی چلائیں ریسپی کو جب سے سٹارٹ کریں چلائیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی کے اندر املی کا پلپ ایک کپ لیا ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا تھوڑی دو گھنٹے پہلے کچھ گھٹلیاں ہم نے اس کے اندر سے ریموف کر لینی ہے اور کچھ رہنے دینی ہے بہت گاڑا پلپ نہیں ہے بس آپ نے دو کچھ امچ املی کو بھگو دینے ایک پیالی کے اندر تو اس کا پلپ حاصل ہو جائے گا پھر ہم فلیم آن کر کے اس کو اندر ڈیڑھ کپ پانی ہم ساتھ اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کو اچھے سے پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اچھی سے بوائل آ گیا ہے بوائل آنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ چینی کے اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے اس کے اندر زیرہ بھناوا و کٹاوا زیرہ ایک ٹی سپون اور پھر شامل کریں گے اس کے اندر چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے یہ چٹنی بہت ہی مزے کی تیار ہوتی ہے سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ یہ فرائی چیزوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اچھے سے یہ پک گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کون فلور اور ڈیڑھ چمچ کون فلور لے کے میں نے اس کو تھوڑا سا پانی میں ڈیزولف کر لینا ہے ڈیزولف کر کے اب ہم اس کے اندر اچھے سے اس کو شامل کر دیں گے چلیں جیے دیکھیں یہ ٹھک ہو گئی ہے بزار سے بہت ہی اچھی بن کے تیار ہوتی ہے گھر میں آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اب اس میں میں نے نمک سفید نمک بھی لیا اور کالا نمک بھی لیا دونوں میلا کے ہافٹی سپون ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کالے نمک کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب یہ اچھے طرح سے یہ پک جائیں تو پھر ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ریڈ فوڈ کلر اب لیکوڈ فوڈ کلر سے زیادہ یعنی کہ وہ جو پاورڈر فارم میں ہوتا ہے فوڈ کلر وہ زیادہ اس کے اندر بیسٹ ریزر دیتا ہے آپ اس کو بس ایک چمچ پانی میں ڈیزولف کر لیں اور پھر جتنا آپ کو کلر اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے اتنے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے سے گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور دوسری چٹنی کی طرف آ جاتے ہیں اچھا اس کے لئے میں نے لیا ہے املی کا پلپ ایک اپ لیکن یہ گاڑا پلپ ہے اس کو میں نے گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے سارے پلپ کو گھٹلیاں ریموف کر کے اچھے سے اس کو گرینڈر میں ڈال کے ریموف کر لیا تھا اور گرینڈر کے جگ کو ہنگال کے اچھی طرح اس کے اندر ہم نے ایک کپ پانی اس کے اندر شامل کر لینا ہے وہ ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہے پانی شامل کر کے یہ دی بھڑوں کے ساتھ بہت مزیکی لگتی ہیں دی بھلوں میں چنہ چاٹ میں اور اس طرح کی چیزوں میں بہت مزیکی لگتی ہیں اس کے در اب ہم شامل کریں گے پانچ کھانے کے چمچ چینی کے ایک چمچ گڑ کا اور پھر اس کو اچھے سرہ سے پکا دیں گے اس کے اندر ہم کون فلو اور ایڈنی کریں گے یہ خود ہی پک کے تھوڑی سی ٹھیک ہو جائے گی اب پھر اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹی سپون شامل کریں گے بھنا کٹا اور زیرہ اور پھر ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے چاٹ مسالہ اچھی طرح گڑ کو بھی ڈیزولف کر لیں اچھا اب یہ پک جائے تھوڑا سا تو پھر ہم اس کے اندر ایک چمچ ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالا نمک اور اس کو پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکنے دیں گے اچھے سے اس کو اُبال آجائیں پھر اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مشچ ون ٹی سپون یہ کھٹی میٹھی اور تھوڑی سی سپائسی بہت مزے کی تیار ہوتی ہے آپ نے اس کو ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپیز کیسی لگی ہیں اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ رمضان کے اندر بہت مزے کی لگتی ہیں کھٹی میٹھی سی اور سپائسی سی چلیں جی یہ بھی پک کے تیار ہو گئی ہے پانچ منٹ اس کو پکتے ہوئے ہو گیا اور یہ دیکھیں گاڑی ہو گیا جب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے